نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج کے اس پاڈکاسٹ میں قصہ راجیش خنہ کا اور لے کر چلیں گے آپ کو اس دور میں جب راجیش خنہ ہندی فلم انڈسٹی میں اپنے قدموں کو جمع رہے تھے اور انہیں ان کے ماما نے ایک نیا نام دیا تھا جتن سے بدل کر راجیش خنہ راجیش یعنی راجاؤں کا راجہ اور اپنے نئے نام کی طرح راجیش خنہ ابھی رتبے میں تو راجاؤں کا راجہ نہیں بنے تھے لیکن ان کا برطاؤ کسی راجہ سے کم نہیں تھا فلم راز کے شوٹنگ جاری تھی اور شوٹنگ پر لیٹ آنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری تھا ہمچال پردیش کے کلو میں فلم کا ایک شوٹنگ شیڈیول رکھا گیا تھا اور کلو میں کافی ٹھنڈ تھی اور ہمیشہ کی طرح صبح کی شوٹنگ پر پہنچنے میں راجیش خنہ کو دکت ہوتی تھی یہ ان کا بچپن سے ہی ایسا ہی چلن تھا ایک شام پیک اپ کے بعد راجیش خنہ نے یونٹ کے کچھ سدسیوں کو اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دے دی راجیش خنہ کی کمرے میں محفل جم گئی اور شراب کا دور شروع ہو گیا رات گہری ہو گئی اور باتوں میں کئی گھنٹے بیٹھ گئے اچانک فلم کا پروڈکشن کنٹرولر گصے میں کمرے کے اندر داخل ہوا سب کے ہاتھ میں شراب کا گلاس دیکھ کر اس کا پارا اور چڑھ گیا وہ چیخ کر بولا کیا آپ لوگ بھول گئے کہ آپ کو صبح شوٹنگ پر بہت جلدی پہنچنا ہے اس کے بعد وہ راجیش خنہ کی طرف مڑا اور گصے میں بولا اور آپ یہ سب نوابی تھاٹ پہلے فلم میں شعبہ نہیں دیتے آپ یہاں شوٹنگ کرنے آئے ہیں موج مستی کرنے نہیں اس لحظے میں راجیش خنہ سے آج تک کسی نے بات نہیں کی تھی یہ بات ان کی برداشت سے باہر تھی انہوں نے اس پروڈکشن کنٹرولر سے بھی زیادہ انچی آواز میں جواب دیا یہ تمہارا سیٹ نہیں ہے یہ میرا کمرہ ہے اور پیک اپ کے بعد میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں کئی سال سے انڈسٹری میں کام کر رہے پروڈکشن کنٹرولر کو ایک نئے لڑکے سے ایسے سخت اور تلخ جواب کی امید نہیں تھی یونٹ میں اس کی بہت عزت تھی اور یہ نئے لڑکا سب کے سامنے اس سے زبان لڑا رہا تھا اور وہ بھی پہلی فلم میں یہ سوچ کر پروڈکشن کنٹرولر کا گصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا اور گصے میں اس نے میز پر رکھی پلیٹ اٹھا کر زمین پر پٹک دی پلیٹ تیز آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گئی راجش کھنہ کی نظر میں یہ بدتمیزی تھی وہ آپے سے باہر ہو گئے اور چیخنے لگے تم سمستے کیا ہو تم نے پلیٹ توڑی ہے میں پوری میز توڑ دوں گا بحث بڑھتی جا رہی تھی کمرے میں موجود باقی لوگ بیچ بچاؤ کی کوشش میں لگے تھے لیکن بات دونوں کے ایگو پر آ چکی تھی پروڈکشن کنٹرولر نے راجش کھنہ سے کہا کہ اس برطاؤ کے ساتھ وہ آگے اس فلم میں کام نہیں کر پائے گا راجش کھنہ نے بھی تنک کر جواب دیا اگر ایسی ہی بات ہے تو میں ابھی اسی منٹ اس فلم کو چھوڑتا ہوں اب تک میری وجہ سے جتنا بھی خرچہ ہوا ہے بمبئی پہنچ کر میں سب چکا دوں گا راجش کھنہ کی یہ بات سن کر وہ پروڈکشن کنٹرولر تھوڑا تھنڈا پڑ گیا موقع کی نزاکت بھاپتے ہوئے اس نے کہا ٹھیک ہے اس بات کا فیصلہ ہم کل صبح کریں گے ایسے تیور اس نے آج تک کسی نئے لڑکے میں نہیں دیکھے تھے منہی من اس نے سوچا کہ ان تیوروں کے ساتھ یہ لڑکا زیادہ آگے نہیں جا پائے گا اگلی صبح جب راجش کھنہ شوٹنگ پر پہنچے تو کوئی ہنگامہ نہیں تھا رات کے واقعے کا کوئی ذکر تک نہیں ہوا پروڈکشن کنٹرولر بھی ایسے برطاو کر رہا تھا مانو کچھ ہوا ہی نہیں اس کے بعد پوری یونٹ آرام سے نپٹ گئی جو بھی شوٹنگ تھی وہاں پر بھارت چین ید پر آدھاریت مشہور نرماتہ نردیشک چیتن آنند کی مہتوکانگشی فلم حقیقت بہت کامیاب رہی تھی اور ایک طرح سے اب وہ ایک چھوٹے بجٹ کی پریوگاتمک فلم کو بنانا چاہتے تھے فلم ہیرو کے لیے انہیں گائک بھپندر سنگھ کو انہوں نے چنا جو فلم حقیقت میں بھی ابھینے کر چکے تھے لیکن کچھ سمیے کے بعد ہی کسی طرح سے بھپندر نے خود یہ فلم چھوڑ دی اور اس کے بعد سنجے خان کو فلم کا ہیرو لینے کی بات چلی تھی لیکن قسمت راجش کھنہ کے ساتھ تھی کیونکہ آخر میں فیصلہ راجش کھنہ کے پکش میں ہوا آخری خط ایک پندرہ مہینے کے بچے کی کہانی تھی جو بمبئی میں کھو گیا تھا پندرہ مہینے کے بچے کو اسکرپٹ سمجھانا تو ممکن نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس فلم میں گوریلا اسٹائل کی شوٹنگ کرنے کا پریوک کیا شوٹنگ کے دوران چیتن بچے کو آزاد چھوڑ دیتے تھے اور پھر لگاتار اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے پیچھے رہ دے تھے کیمرہ لگاتار اس بچے کے مومنٹ آواز اور ایکسپریشنز کو قید کرتا رہتا تھا فلم دیکھتے وقت کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کی اتنے چھوٹے سے بچے سے سکرپٹ کے مطابق ایکٹنگ کروانا کتنا مشکل بھرا تھا ہندی سرما میں اس طرح کا پریوک پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اور چیتن آنند ایک نیا پریوک کر رہے تھے فلم آخری خط بڑے شہروں کی تیز رفتار زندگی کے بیچ کھوتی جا رہی معصومیت اور سمویدناوں پر ایک کٹاکش تھی ندیشک چیتن آنند نے بڑی خوبصورتی سے اس سندیش کو ہندی مسالہ فلموں کے تانیبانے میں سمیٹھنے کی کوشش کی تھی اور اس بلیک ان وائٹ فلم کا سکرین پلے بھی اس دور کی عام ہندی فلموں کی طرح سیدھا نہیں تھا لینئر نہیں تھا کہانی کی پرتیں ایک ایک کر کے کھولنے کے لیے اس میں کئی فلیش بیک کا بخوبی استعمال کیا گیا تھا آخری خط کو چیتن آنند کی اہم فلموں میں اکثر گنا نہیں جاتا جبکہ سچائی یہ ہے کہ فلم نیچہ نگر کے ساتھ ساتھ آخری خط ان کی سب سے پریوگاتمک اور بہترین فلموں میں سے ایک ہے آخری خط کی بات کرتے ہوئے ان کے بیٹے کیتن کا کہنا تھا حالانکہ فلم حقیقت کو چیتن آنند کی بہترین فلم مانا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آخری خط زیادہ بڑی اپلپ دی تھی نہ صرف ان کے لیے بلکہ بھارتی سینما کے لیے بھی وہ ایک ماسٹر پیس تھی جس میں میرے پتا نے سکرپٹ کے چھوٹے سے کھاکے کے ساتھ شوٹنگ کے شروعات کر دی تھی اور وہ پندرہ مہینے کے بچے کو شہر میں کھولا چھوڑ دیتے تھے اور کیمرے سے اس کا پیچھا کرتے تھے ایسا کبھی ہوا نہیں تھا فلم آخری خط اپنے سنگیت کے لیے بھی یاد کی جاتی ہے فلم میں سنگیت کا خیام نے بہترین سنگیت دیا کیفی آزمی کے لکھے اور کچھ دیر ٹھہر ایک گانہ ہے اور کچھ دیر ٹھہر اور بہاروں میرا جیون بھی سواروں کو آج بھی لوگ بھولے نہیں ہیں اور فلم کے ایک بہت وہ خوبصورت گیت رت جوان کو گاتے ہوئے پردے پر گائک بھپندر بھی اس فلم میں نظر آتے ہیں اگر آپ نے آخری خط دیکھئے فلم میں مورتی کار گوویند کے کردار میں راجش کھنہ نے بے حد سمویدن شیل ابھی نہیں کیا خاص طور پر لاجو اندرانی مخرجی کی موت کا سین اور پولیس اسٹیسن میں ہتاشہ سے بھرے ہوئے جو سین ہیں اپنے بچے کے لئے تڑپنے والے سین دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آخری خط راجش کھنہ کی پہلی فلم ہے انہوں نے کسی مجھے ہوئے ابھی نیتہ کی طرح یہ رول نبھایا اور پہلی فلم میں ان کی انٹینسٹی کی سب نے تعریف کی حالانکہ فلم کا کیندر پندرہ مہینے کا بچہ اور اس کے ساتھ گھٹتی گھٹنائیں تھی لیکن بچے کے ساتھ ساتھ چوبیس سال کے راجش کھنہ کی پرفارمنس میں بھی سب کو ایک عجیب سی معصومیت اور امانداری نظر آئی اور یہی معصومیت آنے والے سالوں میں ان کی رومنٹک ایمیج کی ایک اہم پہچان بنی خاص طور پر فلم کے آخری سین میں جب وہ بچے سے ملتے ہیں اور ان کے ابنے کو بہت پسند کیا گیا اس فلم میں بلکہ جھپکاتے ہوئے گردن ہلا کر رومانی انداز میں ڈائیلوگ بولنے کی جو خاص ادا آنے والے سالوں میں ان کی پہچان بنی اس کی ایک جھلک بھی کریئر کے پہلے رومنٹک گیت اور کچھ دیر ٹھہر میں صاف طور پر نظر آتی ہے آخری خط سے راجش خنہ کو ایک فائدہ اور ہوا راجش خنہ نے اپنے ایک انٹریو میں بتایا کہ ابنیتری وہیدہ رحمان کو اس فلم میں ان کا سنسٹیو پرفارمنس بہت پسند آیا اور انہوں نے فلم خاموشی کے لیے راجش خنہ کے نام کی سفارش کر دی آخری خط اس سال بھارت کی طرف سے ایکیڈمی ایوارڈس آسکر ایوارڈس میں بیسٹ فورن لینگویج کٹیگری کے لیے اوفیش انٹری تھی یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے یہ فلم سمیں پر وہاں پہنچ نہیں پائی حالانکہ راجش خنہ کی پہلی سائن کی ہوئی فلم جی پی سپی کی راز تھی لیکن 1966 میں ریلیز ہوئی آخری خط راجش خنہ کی پہلی ریلیز بنی افسوس کی اپنے سبجیکٹ پر سمکشکوں کی خوب تعریف بٹوڑنے کے باوجود آخری خط باکس آفیس پر بری طرح فلوپ ہو گئی لیکن راجش خنہ کو اس فلم میں نوٹس کیا گیا اور اس طرح سے نوٹس کیا گیا کہ آنے والے وقت میں بھارت کے انڈین سینما کے پہلے سپر اشٹار کے زمین تیار کرنے والی یہ فلم آخری خط بنی سنتے رہیے دہ بولیووٹ فریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا